نمشکار آج کے زمانے میں بڑی عجیب ستی ہو گئی ہے کہ ہم وائرس کی تو چنتہ کرتے ہیں ایک اور اس سے بھی بڑا جو ہمارے اندر ایک اپیڈیمک پھیل گیا ہے مہا ماری پھیل گئی ہے اس پہ ہمارا دھیان نہیں جاتا اس کو موٹاپا کہتے ہیں اگر آپ یاد کریں آج سے پچیس سال پہلے بھی اگر آپ اپنے پڑھنے کی دنوں کی یاد کریں گے تو شاید پورے سکول میں دو چار موٹے بچے ہوتے تھے اور وہ مزاق کا پاتر بنتے تھے آج کسی بھی اچھ سکول کے سامنے کھڑے ہو جائیے چھٹی کی سمیں آپ پائیں گے آدھے سے زیادہ بچے موٹے ہیں اسی طرح سے ایک عمر کے بعد 35 یا چالیس کے عمر کے بعد بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو وزن جن کا صحیح ہو اور ہو سکتا ہے کہ جو پتلے دبلے ہوں بھی ان کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہو نورمل میں بہت ہم نے گربڑ کر لیے بہت سے کارن ہے لیکن سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ہم اس کو گمبیرتا سے نہیں لیتے کیونکہ سب ہی موٹے ہیں اس لئے ہم کو لگتے نہیں کہ اس میں کوئی خطرہ ہے تو ہم کو ایک ہی بات اپنے آپ کو بار بار یاد کرانی ہے کہ جیادہ وزن ہونا جو ہے بیڈ ہے اور جیسے آپ جانتے ہیں بیڈ کے سپیرنگ بی ای ڈی ہوتے ہیں بس یہ آپ کو یاد کرائے گا کہ بی پور بلد پرشور ای پور آتھرائٹس اگر آپ کا وزن بڑھا ہوا ہے تو یہ بیماریاں آپ کے سامنے آپ کی تلاش میں کھڑی ہیں دیر سویری ہم کو آ جائیں گے تو ہم کو ان سے چھٹکارہ پانا پڑھائے گا لیکن جاتر لوگ کوشش کر کے بھی نہیں پا پاتے ہیں کیونکہ ہم اپنی شریر کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں سمجھ پاتے ہیں اگر ہم موٹے ہوتے ہیں تو اس کا ایک بات ہم کو کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم نے کچھ چیزیں ایسی کھائی یا اس کونٹیٹی میں وہ کھائیں کہ ہماری باڈی اس کو اس دن یا اس وقت پروسس نہیں کر سکی اس نے فیوچر کیلئے اس کو رکھ دیا اور اگلی بار ہم کو ان فیٹ سیل پہ جینا تھا یہ کام پرانے ٹائم میں بہت بڑیا لگتا تھا ہو جاتا تھا آسانی سے کیونکہ ہماری جو فوڈ کی جو اویلیبلٹی تھی وہ پورے سال نہیں ہو پاتی تھی جن دنوں فصل کٹتی تھی ان دنوں خوب دھندھانے ہمارے پاس ہوتا تھا اور پھر اس کی کچھ دنوں بعد کم ہی ہو جاتی تھی تو ہمارا شریر ایسے بنایا گیا ہے کہ جب ہم کو پوری خوراک مل رہی ہے یہ ضرورت سے زیادہ خوراک مل رہی ہے تو ہم اپنے وزن کو اکٹھا کر کے شریر میں جمع کر سکیں تاکہ جب پھر ہم کو کم ملے تو ہم اس کو ہی برن کر کے اپنے شریر کو چلا سکیں اب کیونکہ ہم کو کھلا کھانا ملنا گیا ہے تو اب تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو فیٹ کو برن کرنے کا موقع ملے اسی وجہ سے وہ وہاں پہ ایک بار اکٹھی ہوگی تو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی اور یہ یاد رکھیں کہ جو مٹاپا آپ کا سال میں ایک بار نہیں گھٹا ہے وہ آپ کو یہ بلڈ پیشر آرثرائٹس اور ڈائیبیٹیز دے کے جائے گا تو ہم کو کیا کرنا ہے کئی طرح سے اس پہ کام کرنا پڑے گا پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا جو پورشن سائز ہے وہ گھٹانا پڑے گا آپ جب بھی ایک ٹائم پہ بہت زیادہ کھا لیں گے تو شریر کو اس کو اٹھا کے فیٹ سلز میں رکھنا پڑے گا بائی دو بے فیٹ سلز نئے نئی بنتے ہیں گھبارے کی طرح ہوتے ہیں ان میں پھولنے کا بہت چانس ہوتا ہے آپ حیران ہوں گے نورمل سائز سے ایک ہزار گناہ بڑا ہو سکتا ہے آپ کا فیٹ سل تو وہ پھولتا جائے گا اور جن جو پھولے گا تو آپ کا شریر بھی پھولے گا اور آپ موٹے ہوتے جائے گے تو ہم کو ایک تو کوالٹی پہ بہت کنٹرول رکھنا ہے دوسری بات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ہمارا شریر اچھے سے پروسس نہیں کر پاتا حجم نہیں کر پاتا تو وہ بھی فورن جا کے فیٹ میں کنورٹ ہوگا ایسی چیزوں کا ہم کو دھیان رکھنا ہے بہت جو ہیوی فوڈ جو کہلاتے ہیں ہیوی فوڈز آپ کو موٹا کر کے ہی چھوڑیں گے تو ان سے بھی ہم کو تیسری خاص کارن یہ پڑتا ہے کہ ہماری کھانا تو بڑھتا چلا گیا لیکن ہماری جو فیزکل ایکٹیوٹی ہے وہ کم ہوتی چلی گئی ہے ہمارے باپ دادا جتنا کھانا کھاتے تھے آج شاید اس سے ہم کم نہیں زیادہ بھی کھاتے ہوں جبکہ ہماری جو فیزکل ایکٹیوٹی ہے وہ پہلے سے آدھی کیا چوتھائی رہ گئی ہے تو وہ بھی ہمارے موٹاپے کی طرف ہم کو اپنی ایک ریگلر ایکسائز اجیم بنانی پڑے گی ہی بھی فوڈز کو نکالنا پڑے گا اور جو اچھے فوڈ بھی ہیں جو ہیلڈی فوڈ بھی ہیں ان کی کوالٹی پہ بھی کنٹرول لگنا پڑے گا تب ہی ہمارا شریری کٹھا کی ہوئے بجن کو خرچ کرے گا ہماری سب سے بڑی پریجڈی یہ ہے کہ ہم جب لمبے چوڑے ہو جاتے ہیں موٹاپا آنے کے بعد تو ہم سوچتے ہیں کہ اتنا بڑا میرا شریر ہے اس کو چلانے کے لیے مجھے کھانا بھی جادہ کھانا پڑے گا ایسا نہیں ہے یہ جو آپ کا سائز بڑھا تھا یہ اس لیے بڑھا تھا کہ آپ ایمرجنسی میں اس کھانے کو برن کر سکیں تو اگر آپ نومل طور پر جادہ کھاتے رہیں گے تو آپ کا شریر وزن کو کبھی کم نہیں کرے گا تو ہم کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے یہ مت سوچیں کہ سائز میرا بڑھا ہے اس لیے میں جادہ کھا سکتا ہوں اگر آپ کا سائز وزن بڑھا ہوا ہے تو آپ کو اوروں سے کم کھانا پڑے گا یہ مان کے چلنا پڑے گا کہ ہم اس کیلوریز کو برن کریں گے تب ہی ہمارے شریر کو چلے یعنی جتنا آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے چاہے دس پرسنٹ رکھیں کم یا بیس پرسنٹ کم رکھیں یہ آپ کو کرتے رہنا پڑے گا ایک ساتھ نہ کھائیں اس میں ایک سب سے بھی ٹریجری یہ آتی ہے جب وزن بڑھ جاتا ہے آپ کا کہ جیسا میں نے آپ سے بات کی کہ وزن تو ہر سال گھٹ جانا چاہیے تھا یعنی دو مہینے بڑھا رہتا دس مہینے اپنے آپ کم رہتا جب ہم اس کو کئی سال تک گھٹنے نہیں دیتے ہماری مجبوریوں سے دو چار سال اکٹھا رہ گیا تو پھر ہمارا شریف سوچتا ہے کہ یہ بڑھا ہوا وزن ہی میرا نومل وزن ہے جیسے اگر آپ اپنے گھر میں ایک دروازہ آنے جانے کے لیے سب کے لوگوں کے لیے کھلا چھوڑ رکھتے ہیں کچھ دن ہوتا ہے تو سب لوگ اس کو اپنا میٹر آف رائٹ سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہاں سے نکل ہی سکتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کا جب کئی سال تک وزن نہیں گھٹتا تو ہمارا شریف اسی کو نومل مان بیٹھتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کوشش کر کے بھی جب وزن کرنے کی کوشش کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اندر کے آپ کے جو سسٹم ہے اس کو تو پتا نہیں کہ آپ جانبوچ کے کم کر رہے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ آپ کا جو وزن کم کرنا ہے وہ آپ کے اوپر کسی طرح کی مصیبت کی نشانی ہے آپ کو کہیں سے کھانے کی کمی ہو گئی ہے تو پہلے تو ایک دو کلو تو نکل جاتا ہے اور اس کے بعد پھر شریر اپنے پیٹ دکھا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کا وزن نہیں کم ہونا دینا کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے اس کو ویٹ پلیٹیو کہتے ہیں کہ اب آپ کتنے ہی کام کھا لیجئے کتنی ایکسائز کر لیجئے شروع میں جو وزن گیا تھا پھر وہ بھٹنا بند ہو جاتا ہے تو آپ یہ مت سوچیں کہ ہم کو کوئی پریشانی آگئی ہے اس سے ڈسکریج ہوگے تو کام خراب ہو جائے گا ہم جب یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ اب تو میں اتنا تو ٹرائی کر رہا ہوں اتنا کم کھا رہا ہوں اور اتنی ایکسائز کر رہا ہوں پھر بھی میرا وزن کم نہیں ہو رہا تو ایسے میں آپ کو ڈٹے رہنا ہے کافی لمبے سمیہ تک چلانا ہے ہو سکتا ہے کہ چھ مینے بعد اس کو سمجھ میں آ جائے کہ نہیں یہ ہٹے گا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک مینے بعد ہی وہ اپنی زد چھوڑ دے لیکن یہ الگ الگ لوگوں کے شریف اپنے نرفر کرتا ہے تو جب آپ کا صحیح کھانا کھا کے اور صحیح ایکسائز کر کے بھی وزن نہ گھٹ رہا ہو تو یہ مان کے چلیئے کہ کچھ دنوں بعد یہ دوبارہ سے پھر گھٹنا شروع ہو جائے گا ایک چیز کا دھیان رکھئے گا ہم میں سے کچھ لوگ اتنا پانی نہیں پیتے جتنے ان کے شریف کو پینا چاہیے جب ہم پورا پانی نہیں پیتے ہیں تو ہمارا شریف کیا کرتا ہے کہ جب وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ پانی تو دے گا نہیں تو پھر وہ ہمارے کو ہماری پیاز کو بھوک میں گنورٹ کر دیتا ہے تاکہ وہیں سے اس کو کچھ لیکوڈز ملتے رہیں تو آپ کا ایک شیک کی بجائے دو شیک پینے کو من کرے گا اور ایک کٹوری دال کھانے کی بجائے دو کٹوری دال کھانے کو من کرے گا اور آفت یہ آجاتی ہے کہ ہمارا شریف تو پہلے ہی نومل کھانے ہی حجم نہیں کر پا رہا تھا یہاں آپ کو بھوک بھی جاتا لگنے شروع ہو گئی تو ہم کو اس پہ بھی کنٹرول کرنا پڑے گا یہ کوئی چھٹ چھٹی چیزیں ہیں ڈائیٹ کے چکر میں مت پڑیے وہ کچھ دن شروع ہوتی ہے کچھ تاریخ کو بند ہو جاتی ہے نہیں پوری عمر کیلئے ہیلڈی ایٹنگ کی تیاری شروع کریے سڈنل ویٹ لاؤس کے چکر میں مت پڑیے جو بھی تیجی سے وزن جاتا ہے ایک تو اندر کمزوری لاتا ہے دوبارہ پھر وہ واپس آ جاتا ہے تو کوشش کریں کہ ہر مہینے میں قریب دو کلو کے قریب آپ کا وزن جاتا رہے صرف ہیلڈی کھا کے صحیح ٹائم پہ صحیح کونٹی میں کھا کے وہ ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ دو کلو کم لگتا ہے لیکن اگر آپ ایک سال کی بات کریں تو بارہ دونا چوبیس ہو گیا چوبیس کلو تک آپ وزن کم کر سکتے ہیں تو ہم کو اس بارے میں گوھر کرنی چاہیے شروع کی بات وہی مٹاپا ہے اس سے بچئے Thank you